گیارہ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے گیارہ حرام چیزوں کو بتایا ہے کوئی جانور گر کر مر جائے وہ حرام ہے دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں ایک سنگ دوسرے کو مار دے مر جائے وہ حرام ہے اسی طریقے سے لاتھی سے کسی جانور کو مار دیا گیا جانور مر گیا وہ حرام ہے اسی طریقے سے کسی جانور نے حملہ کیا کسی جانور کے اوپر زباہ کرنے سے پہلے اگر مر جائے تو حرام ہے اگر آپ نے زباہ کر دیا زندہ تھا تو آپ کھا سکتے ہیں ورنہ مرنے کے بعد اگر آپ وہاں پہنچے تو اس کا کھانا حلال نہیں اور جو غیر اللہ کے نام منصوب کر دی جائے چیز جیسے یہ فلاں بابا کا بکرا ہے بابا کے نام پر چھوڑ دیا جائے ایسے یہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا بات بات جگہوں پر کہ وہ جو بوکر ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے وہ بابا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے سیئے صاحب کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جب گلی سے گزرتا ہے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں کہتے ہیں سیئے صاحب جا رہے ہیں اس بدبو دار بوکر کو کہتے ہیں کہ یہ عورتیں یہ جو صحیح صاحب جا رہے ہیں یہ بکرا تر حقیقت کسی پیر کے نام منصوب کر دیا جاتا ہے اس پر کسی پیر کا نام لے لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اور یہ فرمایا گیا کسی اسٹھان کے اوپر لے جا کر کہ کسی مزار کے اوپر کسی جانور کو کٹ دینا کسی اسٹھان کے پاس جہاں کوئی بت ہو وہاں بھی اگر لے جا کر کہ جانور کو زباہ کر دیا جائے اگر اللہ کے نام پر بھی زباہ کر دیا جائے تب بھی حرام ہے اسٹھان کے اوپر اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور کو کٹا گیا تو ایسے جانور کا کھانا حرام ہے ان تمام محرمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور ایک اصول بتایا کہ زو ناب کچھلیوں والے دانت جتنے جانور رکھتے ہیں ان سب کا کھانا حرام ہے جو پوائنٹ اٹ اور نوکدار دانت ہوتے ہیں اب کوئی پوچھے کہ چوہ کھانا حلال یا حرام ہے کیوں کچھلیوں والے دانت رکھتا ہے بلی کھانا حلال یا حرام ہے کچھلیوں والے دانت ہے کتہ کھانا حلال یا حرام ہے اس لیے کہ کچھلیوں والے دانت ہے زو ناب ہے نیولا کھانا حرام ہے اس لیے کہ کچھلیوں والے دانت رکھتا ہے تو جتنے بھی کچھلیوں والے دانت رکھتے ہیں جانور پوائنٹ اٹ جو ہوتے ہیں ان سب کا کھانا جیسے شیر بھیڑیا گیدہ یہ سارے کے سارے زو ناب ہوتے ہیں یہ کچھلیوں والے دانت رکھتے ہیں یہ تو جانوروں کے بارے میں ہیں اچھا گھوڑا کھانا حلال ہے جی اسی طریقے سے حرمت کے اندر بھی کٹیگریز ہیں مثلا ایک جانور کا کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں مثلا چوہ کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹا آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں بلی کا کھانا حرام ہے اس کا گوشت حرام ہے مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر رہے ہوتے تو ایک بلی آ جاتی آپ اپنے برطن کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے بلی اس وضو کے پانی سے پی لیتی اور چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بلی کے جوٹے پانی سے وضو کر لیتے پتہ یہ چلا کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا حرام نہیں ہوتا جبکہ کھتا اگر کسی برطن میں مو ڈال دے تو جب تک سات مرتبہ اس برطن کو نہ دھولا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا یہاں عورتیں اتنی کام چور ہوتی ہیں بعض بعض کہ برطن اندر سے لا کر کے باہر رکھ دیتے ہیں کتہ اس برطن میں مو ڈال کر کے چلا جاتا ہے دو ایک مرتبہ دھولنے کے بعد اسے علماری میں سجا دیتے ہیں ارے اللہ کی بندی اسی ناپاک برطن میں تو خود کھانا کھا رہی ہے اسی ناپاک برطن میں تو مہمان کو کھانا دے رہی ہے اسی ناپاک برطن میں تو اپنے شہر کو کھانا دے رہی ہے تین مرتبہ دھولنے سے وہ برطن پاک نہیں ہوتا کتہ مو ڈال کر کے گیا ہے جب تک سات مرتبہ اس برطن کو نہ دھولا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے یا سابون سے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا تو کتے کا گوشت حرام مگر اس کا جھوٹا بھی اتنا خطرناک ہے کہ سات مرتبہ اگر برطن کو نہ دھولا جائے جس برطن وہ مو ڈال دے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا اس میں کھانا نہیں کہا سکتے لیکن بلی بلی کا جھوٹا پاک ہے دیکھو دونوں کا گوشت حرام ہے مگر کٹیگریز ہیں حرمت کے اندر یہ باتیں بھی پیشے نظر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ پرندہ زوم مخلق جو پنجوں سے شکار کرتا اور پنجوں سے پکڑ کر کھاتا ہو جیسے شکرا عقاب شاہین کوئی بھی پرندہ ایسا ہو جو پنجوں سے شکار کرتا ہو اور پنجوں سے پکڑ کر کے کھاتا ہو اس کا کھانا حرام ہے جائز نہیں زوم بخلق پنجوں سے شکار کرنے والا اسی طریقے سے کتے کا جھوٹا تو حرام ہے لیکن اگر اس کو صدھا دیا جائے عالم بنا دیا جائے معلم بنا دیا جائے تو ایسے کتے کا جھوٹا یا وہ مار ڈالے تو بغیر زباہ کیے ہوئے اس جانور کو آپ کھا سکتے لیکن شرط یہ ہے کہ کتہ معلم ہو علم دیا ہوا ٹرین کیا ہوا ٹرین کیا ہوا تو ٹرین کتہ معلم کتہ علم دیا ہوا کتہ یہ علم کی فضیلت ہے علم دے دیا جائے کتے کو معلم بنا دیا جائے تو اگر وہ کسی شکار کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے مثلا ایک معلم کتے کو ایک عالم کتے کو ایک خرگوش کے اوپر چھوڑا گیا اور وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے اور ایسا پکڑتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر جب تک یہ آدمی خرگوش کے پاس پہنچے خرگوش مر چکا ہوتا ہے اب کتے نے پکڑ لیا اور وہ خرگوش مر گیا زباں نہیں کر سکے کھانا جائز ہے کی نہ جائز ہے جائز ہے کھا سکتے ہیں آپ عام کتہ اگر اس خرگوش کو پکڑ کر کے مار ڈالتا تو اس کا کھانا حلال نہیں تھا لیکن یہ کتہ جسے علم دے دیا گیا تھا اس کو چھوڑا گیا اور اس نے خرگوش کو پکڑ کر کے مار ڈالا جب آپ پہنچے تو مرا ہوا تھا زباں کیے بغیر اس کتے کا جس کے پاس علم ہے اس نے مار ڈالا تو بغیر زباں کیے ہوئے اس خرگوش کو کھانا جائز ہے جبکہ عام کتہ اگر ایسا پکڑتا ایسا مارتا تو کھانا جائز نہیں تھا یہ علم کی فضیلت ہے اچھا شکاری کتہ جو ٹرین کتہ ہوتا ہے وہ اگر جانور کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے چار شرطوں کے ساتھ ایک تو کتہ صدھایا ہوا ہو معلم ہو علم دیا ہوا ہو خود شکار کرنے نہ جائے بلکہ شکاری اس کو شکار کے اوپر چھوڑے تب شکار کے اوپر جائے خود نہ جائے اور تیسرے شکار کو پکڑنے کے بعد شکار میں سے خود نہ کھائے اٹھا کر کے شکاری کے پاس لے آئے اور چوتھے اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو یہ چار شرطیں اگر پائی جائیں تو اگر معلم کتہ صدھایا ہوا کتہ کسی جانور کو مار ڈالے تو بگر زباہ کیے ہوئے اس کا کھانا حلال ہے علم شوکانی نے یہ کہا کہ بندوق سے اگر کسی جانور کو مار دیا جائے بندوق سے اور وہاں آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا کہتے ہیں کہ بندوق سے مارے ہوئے جانور کا بوشت کھانا حلال ہے علم شوکانی نے کچھ دلائل دیئے تو یہ حلال و حرام کے تعلق سے چند باتیں تھی نیز ایک بات اور برسبیل تذکرہ بائی دو وی میں بیان کر دوں کہ یہ موبائل ہے یہ مجھے کئی پڑا ہوا ملا اس کو کہتے ہیں لکتا عربی میں لکتا اس کو کہتے ہیں نکتا نہیں نکتا وہ نکتے وہ شریل لوگ پیدا کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں نکتے وہ شریل لوگ ان کو بجھاتا جاتا نہیں وہ لام پیش بو ہوتے بچہ دیں تو یہ نکتا نکتا ہے پڑی ہوئی چیز پڑی ہوئی چیز اب یہ موبائل مجھے پڑی مل اب میں اس کا کیا کروں سال بھر آپ اس کو اپنے پاس رکھئے اور اعلان کرتے رہیے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکشہ بک کیجئے اور اس کو اوپر ایک گھوپو لگائیے اور پورے نظام آباد میں اعلان کرتے پھر یہ مجھے ایک موبائل ملی ہے نہ ہے نہیں کہیں بھی ایسا چند لوگ ملے مجھے ایک اچھی موبائل ملی ہے ایسا ہے ویسا ہے ویسے بھی مجد میں اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو مجد میں اعلان نہیں کر سکتے کم شدہ چیز کی باہر جا کریں بتائیے آپ تو ایسے لوگوں میں بیان کرتے رہیے سال بھر وہ آدمی نہیں آیا تو اب یہ موبائل آپ یوز کر سکتے یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے سال بھر سے پہلے نہیں سال بھر کے بعد یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے لیکن اگر یہ موبائل والا آ گیا اس موبائل کا مالک آ گیا تو آپ کو یہ موبائل اسے واپس کرنی ہے اسے کہتے ہیں لکتہ اور یہ لکتے کا مسئلہ ہے سال بھر آپ اعلان کرتے رہیے اپنے پاس رکھیں سال بھر کے بعد استعمال کیجئے کبھی آئے تو آپ موبائل اس کو دے دیجئے لیکن رہن کا مسئلہ بالکل اس کے خلاف ہے میں نے یہ موبائل آپ کے پاس رہن رکھ دی اور آپ سے دو ہزار روپے لے لیے اس موبائل کو آپ کبھی استعمال نہیں کر سکتے جی میں آپ کو دو ہزار روپے دوں گا جب تب آپ مجھے موبائل واپس کر گئے یہ موبائل چاہے خراب ہو جائے چاہے کسی بھی حالت میں پہنچ جائے اس موبائل کو آپ یوز نہیں کر سکتے اس کا مطلب رہن کا معاملہ لکتے کے اپوزٹ ہے لکتے کو آپ ایک سال بعد استعمال کر سکتے ہیں اور جب مالک آئے تو اس کو واپس کرتے ہیں لیکن رہن کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے شائع مرہون سے انتفاق جائز نہیں ہے شائع رہن رکھی ہوئی چیز سے انتفاق نہیں کر سکتے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور اس کو یوز نہیں کر سکتے